اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج جو بیوٹی ٹپ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے رہی ہوں وہ ہے اوپن پورس کے بارے میں جسے گرمیوں کی وجہ سے ہمارے سکن پہ بہت پسینہ آتا ہے خاص کر جب ہمارے چہرے پہ پسینہ آتا ہے تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے سے سراغ ہوتے ہیں وہ کل جاتے ہیں اور جب اس پسینے کی وجہ سے جب وہ ٹائم سے ساف نہیں ہوتا اور دول وغیرہ جب اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ چکنہ ہوتا ہے یا جب زیادہ پسینہ آتا ہے اور کسی کسی کی سکن جو ہوتی ہے وہ بہت آلی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب پسینے کے ساتھ اور اس چکنائیں کے ساتھ جب دول اور مٹی جو ہے جب وہ اس کے ساتھ چھپک جاتی ہے تو وہ مساموں کے اندر جاتی ہے اور مساموں کے اندر جاتے ہیں اسے بلے گھٹ اور وائٹ ہیڈز جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سب کو ساپ کرنے کے لئے اور وہ جو کورس اوپن ہو گئے ہیں ان سب کو بند کرنے کے لئے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ رہے میڑی شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے تو چہرے کو سٹیم دینا چاہیے اور اگر کسی کے پاس کوئی سٹیمر وغیرہ نہ ہو تو پتیلے میں پانی گرم گھر کے تھوڑا سا اس کا جو گرم باپ ہوتا ہے وہ چہرے پہ لے اور اپنے چہرے کو ساپ کریں یا اس طرح کے کچھ ٹیوز آتے ہیں جس کو کہتے ہیں پیلو ماسک تو اس طرح کے پیلو ماسک جو ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو چہرے پر لگائیں تو یہ ایک ٹائٹ سا پلاسٹک سا بن جاتا ہے اس کو نکالنے کے ساتھ اس کو اتھارنے کے ساتھ بہت سارے بلیک ہیٹ وائٹ ہیر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو بن جاتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ماسک آتے ہیں ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ جیسے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس ہے ابھی میں نے اس کو یوز نہیں کیا اس پر لکھا ہوا ہے یہ نوز ماسک ہے تو خاص کر ناک پہ تو بہت چکنائی جمتی ہے اور اس پر بلیک ہیٹ وائٹ ہیر جو ہے وہ بہت زیادہ ناک پہ بنتے ہیں تو اس طرح کی ٹیوبز وغیرہ استعمال کرنے کے بعد یا آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باپ لیں اور پھر اس طرح کی پن وغیرہ ہوتی ہیں جسے ہم بلیک ہیٹ وائٹ ہیر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو سکن جو ہے وہ تھوڑی نازک ہوتی ہے تو اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ٹولز ہوتے ہیں اس کے جو کچھ ہوتے ہیں دبانے میں نشان وغیرہ نہیں جوڑتے ہیں بہت ساری میرے پاس بہت ساری پینے ہیں اس کی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب سب سے جو ہے سیپ طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی جیسے انسان کچھ بھی استعمال کر سکتا ہے نکالنے کے لئے لیکن اب میرے خیال میں سب سے سیپ طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہم بالوں میں پن لگاتے ہیں تو اس سے اگر ساپ کیا جائے تو بہت ہلکے ہاتھوں سے اور ان چوزوں سے بھی کرنا پڑے یا اس کو استعمال کرنا ہو تو بہت اپنے ہاتھ کو ہلکا رکھیں تاکہ چہرے پہ کوئی نشان وغیرہ نہ پڑے کیونکہ چہرے کو صحیح کرنے کے بجائے اپنا چہرہ اور خراب کر لیں تو یہ بہت بوری بات ہوگی یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے صفائی ضروری ہے جب آپ کا چہرہ ایک دم صاف ہو آپ چاہے سابون سے دویں پیس واش سے دویں کوئی بھی چیز استعمال کریں اس کے بعد اور یہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز جو ہے اس کی صفائی کے بعد آپ یہ ریمیڈی جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد کام کرے گا یہ تفصیل میں نے اس لئے بتائی کہ اگر آپ لوگ گندے پیس پہ یہ لگائیں گے تو آپ کو کوئی بھی پرک نہیں پڑے گا تو یہ ہے ایلو میرا میں اس لئے زیادہ یہ استعمال کرتی ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچرل ہوتا ہے وہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا اس میں تھوڑی پرزیوٹب بھی ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتا ہے اس سے میرے چہرے پہ نازک ہوتی ہیں تھوڑی سنسٹیپ ہوتی ہے تو اس کو اتنا جلدی جو ہے انہیں اتنا سوٹ نہیں کرتا ان کو اتنا اچھا نہیں لگتا اس میں یہ بات ہوتی ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ لوگ کو یہ بھی اچھا نہ لگے اور ان کی سکن جو ہے اس پہ کوئی خارش وغیرہ ان کو محسوس ہو لیکن جو بھی ریمیڈیز میں بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ جیسے ہاتھ پہ یہاں پہ یا کان کے نیچے کہیں پہ بھی تھوڑا سا لگا کہ پیچ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کیا پتہ کسی کو سوٹ کرے اور کسی کو نہ کرے کیونکہ ہر کسی کی جو جرد ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر انسان کو سوٹ کر جائیں تو کچھ لوگ کے لئے اچھا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کے لئے نہیں تو بہت سارے ریمیڈیز کا جو آپ کو سوٹ کر جائے اور آپ کی چہرے کے لئے اچھی ہو جیسے یہ میں بنا رہی ہوں یہ تک لگ رہا ہے تو میں بڑا سا اور الیویرہ جل ڈال دیتی ہوں دیکھیں اگر بولنے میں میری زبان اٹک جاتی یا کوئی غلطی ہو جاتی تو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ ایسے اکیلے میں اپنے ساتھ بولنا باتیں کرنا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے تو تھوڑی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں شروع شروع کے دن ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کروں گی اب یہ ایک دم صحیح بن گیا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی چہرے پر لگائیں اور بلیک ہیٹ بائٹ ہیٹ جہاں بھی ہو جہاں پر بھی اوپن پورز ہو جیسے ناک کے پاس بہت زیادہ ہوتے کسی کے ماتے پہ ہوتے ہیں اور کسی کے چین پہ ہوتے ہیں تو پورے چہرے پر لگائیں سب سے زیادہ اچھا تو یہ ہے اور اگر کوئی پورے چہرے پر نہیں لگانا چاہتا کیونکہ یہ جو ملدانی مٹی ہوتی یہ بھی ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی اگر یہ ماسک وغیرہ استعمال کرنے کے بعد میں جو بھی ماسک شیئر کروں اگر کسی کو استعمال کرنے کے بعد تھوڑی سی خارش محسوس ہو کہ جیسے تھوڑی سی جلن ہو رہی ہے اس طرح یا تو اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں اور یا اس کے بعد آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا اوائل یا جیسے میں نے موسٹیرائزر بنانا سکھایا ہے اس کو بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت اچھا لگی گئے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز وہ ہر کسی کو سوٹ کر دی ہو دیکھیں میں اپنے ہاتھ پر لگاتی ہوں جیسے آپ چہرے پر لگائیں اگر ہو سکے جس کو بہت زیادہ مسئلہ ہو اپن پورس کا تو میرا منہ تو یہ ہے کہ ایک دفعہ سوکنے کے بعد اس پر تھوڑا سا روز وارٹر کا سپری کریں اور دوبارہ اس پر لگائیں دو سے تین بار لگائیں گے تو اس سے چہرے کی ٹائٹننگ بھی اچھی ہوگی اور جو پورس اوپن ہوگئے ہیں وہ بھی اچھے سے بند ہوگے اور اس کو دھونے کے بعد اگر ایک آئس کیوب لے کے اپنے چہرے پر ملا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا ہا لیکن وہ بھی ہر کوئی جو ہے ڈائرک نہ لگائیں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے چہرے پر آئس نہیں لگایا ہو کبھی تو اس کو چاہیے کہ پہلے ایک نرم سے کپڑے میں ڈال کر اس کو یوز کرے اپنے چہرے پر لگائیں کہ ان کو کیسا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ استعمال کرے اور اگر کوئی پہلے سے استعمال کیا ہو کسی نے اور اس کے جیل پہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر وہ ڈائریکٹ یہ ماسک دونے کے بعد اپنے چہرے پر آئس کی لگا لیں تو اس سے بہت ہی زبردست اور بہترین ریزرٹ ملیں گے انشانلہ تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشانلہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے بیوٹیو ٹیپس کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ